تراویح کا انداز حدر و تدویر کا لہجہ ہے رفتار کے اعتبار سے ہم پڑھیں گے تراویح والا انداز تھوڑا سا تیز ہمانی کے ساتھ تو ایک ایمہ حرمین کا انداز ہے ان کو بھی سنیں بہت اچھا ہے لیکن ہمارے ہنچوں کے تھوڑا سا تیز چلتا ہے تدویر کے انداز میں مشکل ہوتا ہے پڑھنا ٹھیک ہے جی پڑھ کر بھی پہلے بتایا میں نے اور اب کل بھی ایک مقابلے میں گئے تو وہاں بچے پڑھ رہے ہیں حدر حفظ کا ہو رہا ہے مقابلہ لیکن جب غنے کی باری ہے یہ تو غنہ کتنا کیا جیسے ابھی جو لامت کی یہ کونسی ہے یہ تو ترتیل والی ہے تو اس چیز کا تھوڑا سا توجہ دے جو ساتھی غنہ مد کرتے ہیں تو پھر وہ اس طرح ان سے زیادہ ہو جاتا ہے پھر دوسرے جو کہتے ہیں کہ جی تیز پڑھنا ہے تو وہ پھر غنہ بات بلکل کچھ کرتی نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ کر دینا یا بلکل کچھ نہ کرنا یہ تو دونوں غلط ہیں مینہ ربی مینہ ہے سمجھے بات؟ جی تو اب جیسے اسی کو پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا پڑھاؤں گا پھر میں سنا دوں گا آپ کو تو رفتار کے دوارے سے پہلے تھوڑا سا سلو پڑھ کر بتا رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تدویر ہے کیا ہے بھئی؟ وہی انداز ہے لیکن اب ہم نے پڑھنا ہے حضر تھوڑا سا توجہ دونوں آمنے سامنے کر کے دکھا رہا ہوں تھا کہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں تو اب ہم کیسے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقف میں لمبا نہیں کریں گے مدارد ہو کیوں ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم هو الذي جعل لکم الارض ذنونا فامشوا في مناكبها وكلوا من للقه وَلَیْهِن نُشُورِ وَلَیْهِن نُشُورِ اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ اَمْ اَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُوْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصُبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيلِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيلٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيلٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِذٌ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِينَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِينَ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورُ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَوْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ لِلْقَمْ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَوْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ لِلْقَمْ بَلَّجُّوا فِي عُتُوبٍ وَنُفُورُ بَلَّذُّوا فِي عُتُوبٍ وَنُفُورُ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ مُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجْيَرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ زَاكِرْلَ خَيْنُ